بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا اس وقت ایک ایسی وبا کے چکر میں خصیبی ہے کہ وبا پوری دنیا میں علاج حیثی کی سمجھ میں چیک سے نہیں آ رہا ہے میں ظاہر ہے کہ میں اپنے کو عالم تو نہیں کہتا لیکن بارہ جن میں دین سے واقع فیت رکھتا ہوں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ میری خیال میں ایسی پوزیشن کبھی نہیں ہوئی کہ جب علماء اہل تشریعوں شیعہ علماء سننی علماء دیوبندی علماء وہابی علماء اور مفصی ادھر کے ادھر کے مفصی اور سعودی عرب کے مفصی مقتصر یہ کہ پوری دنیا اسلام کا ایک فتوہ ہے ایک فتوہ پوری دنیا اسلام کا ہے اور وہ فتوہ یہ ہے کہ اس کورونا سے جان بچانا واجب ہے اور اس کے پر واجب پر عمل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویدہ حضر کی چکروں بنا پڑھیں بلکہ جو ہیلس پنیسٹری کا سیل بنا پڑھا ہے اس کے جو ڈاکٹرز ہیں جو مسئل آپ کو دے رہے ہیں اس پر آپ عمل کریں تاکہ آپ کی جان بچ جائے تو انہیں مجید میں بھی ہے اور حصہ بھی ہے کہ انسان پر جان کا بچانا واجب ہے اپنی جان کا بچانا بھی واجب ہے دوسرے کی جان کا بھی جہاں تک ہو سکے بچانا بہت ضروری ہے تو آپ اپنی بھی حفاظت کریں اپنے بچوں کی حفاظت کریں اسی طرح سے جو اور ہندو مسلمان شیعہ سلمی کرسن وہ سب بہرحال آفتران یہ سب انسان ہیں ان سب کی جان کو بچانا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے مجھے امید ہے کہ آپ حضران اس میں میں آیت و آسسان سے میری خود ملاقاس ہو چکے انہوں نے بھی فرمایا کہ میرا بھی فتوہ یہی ہے اور وہی فتوہوں کا چھبہ بھی ہے کہ جو حکومت نے اوفیشل سیل بنایا ہے اس کے جو ڈاکٹرز ہیں جو بات کہیں اسی بات کو آپ کو قبول کریں وہ سقسی کے ساتھ عمل کریں بہرحال اس کے ساتھ آپ دعائیں بھی پڑھیں قرآن کی آیتیں پڑھیں سب کچھ پڑھیں لیکن دعاوں کے ساتھ ساتھ اور آیات الہی کے ساتھ ساتھ دعاوں کو ہونا بھی ضروری ہے دعاوں میں آپ وہ نسخے استعمال کریں گے جو ریکنائز ڈاکٹرز نے انٹروڈوس کی ہیں اور جس کو وہ لے کر آئے ہیں تو یہ تمام شیعہ سنی جتنے بھی علماء ہیں ان سب کا متحدہ فتوہ ہے اس سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ساتھ اپنی جان کی قیمت سمجھیں اسلام میں جان بچانا اپنی جان کو بچانا بھی اسلام میں بہت بڑی عبادت سے اور فریض ہے